بول نیوز ہیڈکورٹر اور مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان نے قومی استعملی کا ایک اور زمینی الیکشن جیت لیا ہے غیر حتنی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابع کہنے پینتالیس میں عمران خان کامیاب ہو گئے ہیں تیرہ جماعتوں کے امیدوار جیو آئی کے جمیل خان ہار گئے ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتنی اور غیر سرکاری نتائج سب سے پہلے بول نیوز پر بیس ہزار سات سو بابن بوٹ لی ہیں عمران خان نے جی ہدایت بیس ہزار سات سو اٹھالیس بوٹ لے کر باری ایک سے ریسے کامیابی حاصل دیئے پلٹن کا غاز کریں گے عمران خان نے مقبولیت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے بغیر مہم چلائے قرم کا زمنی ایکشن بھی جیت لیا ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق اینے پہ تالس میں عمران خان بیس ہزار سار سو اٹھالیس بوٹ لے کر کامیاب ہو گئے تیرہ جماعتوں کے امیدوار جمیل خان بارہ ہزار اٹھارہ بوٹ لے سکے قبطان نے ایک ہی سمری سے سات نشستے جیت کر اپنا ریکارڈ قائم کر لیا پی ٹی ایم کی تیرہ جماعتوں کو ایک بار پھر عمران خان کے ہاتھوں شکستے فاش قرم اینے پنتالس کے زمنی انتخاب میں جی ایو آئی کے امیدوار جمیدوار جمیل خان کو ہرا دیا شامدار فتح پر ٹویٹر پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے تہنیتی پیغامات کا تاتہ بند گیا شہباز گل نے لکھا کہ قبطان مار دیا پرویس خطک بولے کہ عمران خان اور اہل قرم کو مبارک ہو الحمدللہ ہم نے تمام جماعتوں کو بڑے مارجن سے شکست دی ہے عثمان ڈال نے کہا کہ قرم ایک اپتان کی تاریخی کامیابی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ قوم کسی صورت پی ڈی ایم چور ٹولے کو اپنے اوپر مسلط رہنے نہیں دے گی فتح انشاءاللہ حق اور سچ کی ہوگی عوام کے فیصل کے بعد سیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہونکوار جاتی کا قرم الیکشن کی نتائج پر ادیمان گفتگو میں کہا کہ عوام کی عدارت الیکشن کمیشن کے نا اہلی کے فیصلے مصطورت کر رہی ہے عوام نا انتخابات کے لیے عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں عمران خان اب چاروں صوبوں سے رکن قومی سمنی ہے یہی بات ہے کہ جب سیاست کے فیصلے ہیں وہ عوام کرتے ہیں یہ جو ہمارا لوگوں کو جو بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہیں جو ان کی عقل کو انسلٹ کرنے کے لیے کہہ دا رہے ہیں مسلسل لوگوں کو مسرط کر رہے ہیں اور یہاں بھی آج قرم میں بھی آپ دیکھیں اب تک تقریبا 36 اب 37 ت actively election تا جب سے یہ نو کانپرونس لوگ آئی ہے اور اس تینتیس میں سے اب انتیس الیکشن جو ہیں وہ طریقے انقاب کیتی ہے اور عمران خان لیتے ہیں عمران خان اکیلے اس وقت سات مسجدوں کے اوپر انتخابات دیتے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک ریکارڈ ہے کبھی کچھ ایک ایمین میں پیٹری مسجدوں کے الیکشن جو رہا وہ نہیں دیتا ہوا اور چاروں صوبوں سے عمران خان اس وقت ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور جو فارمر قبائلی علاقہ ہیں جس میں جو نے وارن ٹیرس کی سب سے زیادہ سخصیریں کیلئی ہیں وہاں پہ بھی آج عمران خان جو ہے وہ جیسے ہیں تو خیبر سے گراچی پر اگر ایک شخص کوئی پاکستان کی اس وقت اور پاکستان کی یونیٹی کی علامت ہے اتحاد کی علامت ہے جگرانیت کی علامت ہے تو وہ عمران خان ہے اور الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کو اس توہین آمیز فیصلے کو آج قرم کے عوام نے اتھا کے باہر پھینک دیا ہے اور فیصلہ جنہوں نے دیا تھا ان کو کوئی شرم آنے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نئے انتخابات کے لیے عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عمران خان نا اہلی کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی جسٹس آمیر فاروق کیس پر سماعت کریں گے عمران خان کی قانونی ٹیم نے ریجسٹار آفیس کے تمام اعتراضات دور کر دیئے تو شاہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا متنازع فیصلہ چیلنج کیا تھا رانہ سنہ ہمیں دھمکیاں نہ دو اپنی تیاری کر لو ہم آ رہے ہیں عمران خان کی لاغماز سے حکومت کو للکار کا سازج کے سارے حکومت میں آنے والوں نے اپنے کیسز ماف کرا لیے اور عوام کو مہنگائے کی چکی میں پیز دیا جرائم چپانے کے لیے آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے لوگوں پر تچدد کیا جا رہا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ عشر شریف کو دھمکیاں دی گئیں مو بند کر آیا گیا سلام اللہ جیسے ہمیں یہ دھمکیاں نہ دو یہ سارے چوروں کا ٹول اور مجرموں کا ٹولا سلام اللہ جس نے اٹھارا قتل کیے شباہ شریف جس نے اربوں روپیہ لوٹا نواز شریف جو اس کے ملک کا بھگوڑا ملک چھوڑ کے باہ گیا مجرم اس ملک کا آسر زرداری جو اس ملک کی سب سے بڑی بیماری پیسے دیکھ کے اس کو بیماری لگ جاتی ہے وہ پیسے پکڑ رہتا ہے یہ سارے چوروں کو اوپر بٹھا کے اب آپ نے فیصلہ کر لی ہے کہ چوروں کا ساتھ دین ہے تو ماف کرنا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں قوم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آج میرے سارے پاکستانی سنو آج پاکستان میں انسانوں کا نظام نہیں ہے چاندوروں کا نظام ہے یہاں چوروں کو ڈکوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا عام کی انہوں نے پچھلے چھے مہینے میں مہنگائی میں کمر توڑ دی ہے اور آپ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے کہتے ہیں کہ ان کو قبول کرو اور جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم اور تشدد صحافیوں کے اوپر جس طرح کی دھنکیاں تشدد ملک سے باہر جا رہے ہیں آج پھر دو صحافی مویت پیزالہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں ارشاد فتی ملک سے باہر چلا گیا اس سے پہلے صبر شاکر ملک سے باہر اور ہم یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی اس ملک کا نمبر وان صحافی ارشد شریف شہید جو ہرائے ہاک پہ کھڑا تھا اور جو جس کو دھنکیاں مو بند کروایا گیا چینل سے نکالا گیا اور باہر اس کو جا کے شہید کیا یہ جب تک ملک میں ہماری حقیقی ازادی کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی یہ آپ تحریک رکھنے نہیں لگی میری بہنیں فیملیز یہ سب سے خوشانی چیز ہے کہ آپ سب شرکت کر رہے ہیں ایک انقلاب میں آپ کی آنکھوں کے سامنے پاکستان بدل رہا ہے آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز ہونا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے ارب اور رپیہ خرچ کر کے لوگوں کے زمین خریدے ہیں ہمارے لوٹوں کے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قوم نہیں مانتی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی قوم خبروں میں آگے دیکھیں کیمرے کے پیچھے ہاں سامنے نہ اور حقیقی ازادی منزل عمران خان کا شہبان شریف کو مذاکرات کی پیشکش کے دعوے پر بھرپور جواب کہا کہ وہ بوٹ پالش کرنے والے سے بات نہیں کرتے آپ کے پاس ہے کیا جو آپ سے بات کروں گا شہبان شریف نے ویلوگر سے بات چیت میں کہا تھا کہ عمران خان نے آرمی چیف اور انتخابات پر بات کرنے کے لئے پیغام بھیجبایا تھا جس پر عمران خان نے کہا کہ شہبان شریف کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں نہیں پلا میں نواز شریف کی طرح نہیں جس نے جنرل جلانی کے گھر سریعہ لگایا زیاء الحق کے گھٹنے دبائے اور وزیر بنا میں ایک آزاد آدمی ہوں مر سکتا ہوں غلامی نہیں کر سکتا ایک میرے جاننے والے ہیں امران نیازی کا پیغام دیکھا ہے تمہارے پاس میں کیوں پیغام بجھو ہوں گا ڈائل آگ کرنا چاہتا ہوں ایک میرے جاننے والے ہیں ان کا سیاست کو تعلق نہیں ہے کوئی کاروباری آدمی ہے کوئی مہینہ پہلے میرے پاس امران نیازی کا پیغام دیکھا ہے ڈائل آگ کرنا چاہتا ہوں ایک آرمی چیف کے اپوائنمنٹ ہم آپس میں تیہ کر لیں اور دوسرا کہ جی ہم الیکشن کی ڈیڑھ ہم تیہ کرنے کو تیار ہے ایک سباشی بات سن لو میں بھوٹ پولش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں ان سے بات کر رہا ہوں اور کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی بھکی کے اندر چھپ کے جانا کرتے تھے ان کو پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائل آگ کے لیے تیار ہوں تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا تمہارے پاس ہے کیا ان کو دائل آگ کے لیے تیار ہوں اس میں چارٹر آف ایکانمگی بھی ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے وہ مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کر دوں ایک سباش دی تمہارے پاس میں کیوں پیغام بجھو ہوں گا میں ان سے بات کی جو جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شواف الیکشن کروا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں کی میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نصیب میں نہیں پنا میں طلفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا اور میں نواز شریف کی طرح جنرل جلانی جس کے گھر بنانے میں سریعہ لگاتا تھا اور سریعہ لگاتے لگاتے جنرل زیاء الحق کے گھٹنے گوڑے دبا کے وزیر اعلیٰ بنا یہ سمجھ ہے کہ میں عمران خان ایک ازاد آدمی ہوں مجھے موت میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا لاغ ماسے پریشان سہباس سرکار ایک طرف عمران خان سے مذاقرات کے لیے سارت اور دوسری طرف میں نہ مانوں کی تقرار فاجہ آسف کہتے ہیں کہ عمران خان سے قدعی طور پر کوئی مذاقرات نہیں ہو رہے تیرہ آگز کے بعد نوے دن گن کر الیکشن کی تاریخ لے لے اگر انتخابات کا اتنا شاک ہے تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اساملیاں توڑیں فاخلہ رانا سناؤلہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہے تو مذاقرات کا پہلا دور شروع کریں پی ٹی آئی لیڈرشپ اپنے موضوع لوگ مذاقرات کے لیے بھیجے ان کا کہنا تھا کہ ہم پر کوئی پریسر نہیں ہے ہم ملک میں اس تحقام کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو اب پیرنام دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیرنام دیں کہ میں ڈائلوں کروی تیار کنٹینر سے بھی بیان جاری کیا گیا کہ جی لہور میں مذاقرات ہو رہے ہیں پتی طور پر کوئی مذاقرات نہیں ہو رہے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن ان کے بہت سارے لوگ عمران خان کو چھوڑنی کیا اندیا دے رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں وزیراعظم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ان کو اپروچ کیا کہ چیف آف سٹاف کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ ہم اکٹھے ملکے کر لکھیں آئین جو ہے وہ اس سے بڑی مختلف بات کرتا ہے کہ یہ آئین نے یہ فرض جو ہے وزیراعظم کے ہاتھ میں دیا ہے وزیراعظم کے ارپیا ہے عمران خان کے ذہن میں یہ کہاں آگیا کہ یہ سیاست کا حصہ ہے اور سیاست دان مذاقرات کر کے آرمی چیف جو ہے وہ لگائیں اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پنجاب پربیز الہی نے بیک ڈور مذاقرات کا دعویٰ کر دیا ہے کہا کہ جب بھی لانگ مارش ہوتے ہیں مذاقرات بیک ڈور ہی ہوتے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں شباز شریف کو کام کرنا نہیں آتا پیسے مانگنے آتے ہیں جو بھی لانگ مار جتنے بھی ہوئے مذاقرات تو بیک ڈور بھی ہوتے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں مذاقرات جو بھی ہو لانگ مار جتنے بھی ہوئے مذاقرات تو بیک ڈور بھی ہوتے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں مذاقرات حوام حقیقی حضادہ کی جنگ میں کپتان کے ساتھ ہو لیے لہور سے شروع ہونے والا مارچ کامون کی پہنچا تو شہریوں نے خان کا تاریخ اس اقبال کیا ہزاروں افراد سڑ کو پڑھنے کا لائے اور تل دھرنے کی جگہ نہ رہی راستے میں لگے اس اقبالی کیمپوں پر بھی جوچن کا سما رہا حقیقی مارچ کے شروع کا آج کامون کی سے گجہ والا کے لیے روانہ ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ریلز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون